بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دینی بھائیو اور بھلو اسلام کی بنیاد بہت چیزوں پر رکھی گئی ہے حدیث شریف میں آتا ہے بلدین اسلام علی خمس کہ اسلام کی بنیاد بہت چیزوں پر ہے اس میں پہلا کلم قیبہ یعنی شہادت اللہ اللہ کی گواہی دینا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی گواہی دینا ہے دوسرا ہے نماز تیسرا ہے روزہ زکاة بھی آتا ہے تیسری نمبر پر پھر چودھے نمبر میں زکاة پانچوے نمبر میں حج اس کو ہم بہت آسانی کے ساتھ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مکان ہے جس کی پانچ پیلر ہے اسلام ایک مکان کی مثال ہے اور اس کے پانچ پیلر ہے اگر یہ پانچ پیلر میں سے کوئی ایک پیلر بھی ہٹا دیا جائے تو مکان کی جو بنیاد ہے جو نیو ہے مکان کی وہ ختم ہو جائے تو آج ہم جو سب سے اہم کیونکہ ہم لوگ یہاں ایمان والے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک نمبر کے بعد دوسرا جو نمبر آتا وہ نماز کا نمبر آتا ہے ہم نماز پر بات کریں گے نماز کی اہمیت پر بات کریں گے نماز کے بارے میں بتائیں گے کہ نماز کا کیا مقام ہے اور نماز کے بارے میں کس طرح کی پوچھ کچھ ہوگی اور نماز کی حدیث شریف کے اندر کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں چھوڑنے والوں کے لیے اور پڑھنے والوں کے لیے کس قدر بشارتیں آئی ہیں اس کی ہم تھوڑی سے مختصر سی بات کریں گے آج کے ملیس میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال پوچھا جو جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا شعر کہتا ہے فارسی کا شعر ہے روز محشر کے جاں اداز بود اولین پرسش نماز بود یہ فارسی کا شعر ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محشر کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اب جس نے نماز کی پاوندی کی ظاہر سی بات ہے وہ جواب دے دے گا اور جس نے نماز کی پاوندی نہیں کی اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا اس کے بارے میں بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ تمام بندوں سے یہ حکم دیں گے کہ سجدے میں گر جاؤ اب جو نمازی بندہ ہوگا وہ فوراً سجدے میں جھٹ جائے گا کیونکہ اس کی عادت لگی ہوئی ہے وہ دنیا کے اندر بھی نماز کی پاوندیاں کرتا تھا اور اس کا ایک طرح حیبٹ بنا ہوا ہے عادت بنی ہوئی ہے تو وہ فوراً سجدے میں آ جائے گا لیکن جو بے نمازی بندہ ہوگا وہ کھڑا کے کھڑا رہ جائے گا اب ایک چھوٹی سے مثال سے آپ یہ سمجھیں کہ اگر اس مجلس میں میں یہ کہہ دوں کہ جو نمازی ہے وہ جھوک جائے اور جو بے نمازی وہ کھڑا رہ جائے تو کتنی شرمندگی ہوگی ہے اگر میں کھڑا رہ جاؤں یا ہم میں سے کوئی کھڑا رہ جائے اب آپ نے سارے لوگ جھوک جائیں یا کلاسکندر آپ نے دیکھا جو سبق یاد نہیں کرتا کلاسکندر اب وہ اس بچے کو کھڑا کر دیا جاتا ہے کلاسکندر میں کچھ نہیں کرنا صرف کھڑا ہی رہنا ہے کتنی شرمندگی ہوتی کہا رہے اپنے آپ کو یہ فیلنگ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم نے سبق یاد نہیں کیا شرمندگی حالانکہ ٹیچر کچھ نہیں کہتا لیکن کلاسکندر سے اسے کھڑا کر دیا جاتا ہے اپنے آپ کو شرمندگی ہوتی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں یہ سوچئے قیامت کے دن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم جب جھگ نہیں پائیں گے اب پورے عالم کی انسانیت وہاں موجود ہوگی جو نمازی ہوں گے وہ سجدے میں گر جائیں گے جو بے نمازی ہوں گے کھڑے نہیں گے کتنی شرمندگی ہوگی اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نمازیوں کا جو حشر ہوگا وہ دشمنان خدا کے ساتھ ہوگا جو اللہ تبارہ و تعالیٰ کے دشمن ہے قارون ہیں یا حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں جو کفار مشرقین تھے نام بالکتہ حدیث شریف میں نام لیا گیا ہے فلا فلا کہ جیسے کہ ابو جہل ہے عطبہ ہے شعبہ ہے فلا فلا اس طرح کے نام آئے ہیں ان کے ساتھ بے نمازیوں کو لین میں کھلا کر بیا جائے گا اور جو نمازی ہوں گے وہ صالحین صدیقین صحابہ اترام کے ساتھ نبیوں کے ساتھ وہ کھڑے گئے تو میرے دوستوں اور بزرگوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن سربلندی عطا ہو اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارا عاشر نیک لوگوں کے ساتھ میں کرے تو ہمیں یہ چاہیے کہ نماز کی پاون بھی کرے آپ ایک چھوٹی سے مثال سے اندازہ لگائیے فران شریف میں ابلیس کا ذکر آیا ہے ابلیس ایک شیطان ہے شیطان کا نام ہے آپ جانتی بھی ہوں گے اس کے بارے میں تو ابلیس نے ایک سجدہ کرنے سے انکار کر دیا جب اللہ تعالی نے ابلیس سے کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے سامنے تو اس نے ایک سجدہ کرنے سے منع کر دیا اب اندازہ لگائیے لیکن اس کے کیا ہش رہا صرف ایک سجدہ کرنے کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ راندہ خداوندی باہر نکال دیا گیا خداوند عالم کے دربال سے وہ باہر نکال دیا گیا اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ باہر نکال دیا گیا اب ہم اندازہ اپنے آپ میں لگائیں کہ ہم دن بھر میں کتنے سجدے کا انکار کرتے ہیں ایک دن میں پانچ نمازیں ہوتی ہے پانچ وقت کی نمازیں ہوتی ہیں سجدے کا انکار کر دیں زہر کی نمازیں ہیں بارہ رکت ہے چودہ رکت ہے اسی طریقے سے پھر اثر ہے مغرب ہے عشاء ہے صرف پانچ وقت کی ایک دن کے اندر ہم پانچ وقت کی نمازوں کو دیکھ لیں تو ہم کتنی سجدے کا انکار کرتے ہیں تو اب اندازہ لگائیے کہ ہمارا کیا شروع ہے ابلیس نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا تو اس کے لیے کیا عذاب ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں اور اس کے لیے کیا سخت اسے خداوند عالم نے اپنے دربار سے کس قدر دور کر دیا ہم کتنی نمازوں کا ہم کتنی سجدوں کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالی ہم لوگ عفاظت فرمائے اور بے نمازیوں کے بارے میں جو وعیدیں تو بے شمار ہیں میں ایک حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا کہ جہنم میں ایک شخص کا سر کچلا جا رہا ہے جہنم میں آگے لگی ہوئی اور جو فرشتے ہیں جہنم کے وہ سر کچل لہے سر کچل لہے اور کچلنے کے بعد جب پورا یہ ختم ہو جاتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ سر دوبارہ اسے پھر دوبارہ بن جاتا ہے دوبارہ پھر وہ بن جاتا ہے پھر فرشتے اسے کچلتے ہیں پھر کچلتے ہیں اس طرح کر کے وہ یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا چلتا ہی رہتا صحابی رسول نے بعد میں پوچھا کہ یہ کن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا تھا اللہ اگر رسول نے فرمایا کہ یہ بے نمازی یہ بے نمازی شخص کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا کہ وہ جب نماز کے لیے اذان ہوتی تھی مسجد سے تو یہ شخص نین کی غفلت میں نین میں خواب خرگوش میں سویا رہتا تھا خواب خرگوش میں رہتا تھا نین میں مست رہتا تھا اور اس کے دماغ جو تے یہ سکون رہت محسوس کرتا تھا کہ میں چلو اب نماز سے چھٹکارہ بھی نہیں محسوس ہو رہا تھا رات کا بھی یہی مرحالہ تھا فجر کا بھی یہی مرحالہ تھا زہر کا بھی یہ مرحالہ تھا یعنی اس کے جو دماغ تھے یہ سکون محسوس کرتا تھا اس لیے اس کے دماغ پر جو ہے یہ زور ڈالا جارہا ہے اس کی دماغ کو اس کے سر کو کچھلا جارہا ہے اس کی یہ سزا دی جاتی ہے میرے دوست اور بزرگو اب اندازہ لگائیے کہ جہنم میں کس قدر سخت جو ہے بے نمازیوں کے ساتھ حشر ہوگا اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نماز کا حتمام کریں اور پھر کتنی اچھی باتیں قرآن مجید کے اندر یہ کہا گیا ہے یا ایوہ الذین آمرو استعینو بالصبر والصلاح کہ اے ایمان والو لفظ ایمان والو کہا گیا یا ایوہ الناس نہیں کہا گیا انسان میں سب لوگ آئیں گے لیکن یا ایمان والے کو خاص کریں کیونکہ ایمان والے کی نماز پڑھ سکتے ہیں غیر ایمان والے کے نماز ہی محتبر نہیں جیسا کہ میں نے حدیث بتایا کہ پہلے نمبر میں اسلام ہے اس کے بعد نماز ہی تو اگر کوئی شخص ایمان والا ہے تو اسے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بِصبر استعینو مدد طلب کرو یعنی اللہ سے مدد طلب کرو استعینو بِصبر صبر کے ذریعے سے والصلاح اور نماز کے ذریعے سے یعنی کسی بھی طرح کی اگر پریشانی آتی ہے زندگی میں ظاہر اس کے بات ہے ہم لوگ پریشانیوں سے گھرے ہوئے رہتے ہیں ہر شخص ایمان پریشانی آتی رہتی ہے پڑھنے والا حد اس کے پڑھائی میں پریشانی آتی ہے اگزام کی فکر رہتی ہے کوئی جوب والے ہیں تو اسے جوب والے کی فکر رہتی ہے کہ ہمارے جو پرموشن ہوتا رہے کوئی تجارت والے ہیں تو تجارت کے لیے وہ ترپی کرنا چاہتے ہیں اسی طرح ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانی آتی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہارے زندگی میں کسی بھی طرح کی پریشانی آ رہی ہو اور تمہیں مدد چاہیے تو بصبر یا صلاح کہ نماز قائم کرو فوراً مسلح بچھاؤ آپ دور کر نماز پڑھو میری لئے میرے دربار میں ہاں پھیلاؤ میں تمہیں آتا کروں اس لئے میرے دوست اور گزر کو پرانے مجید میں بھی جب یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی بھی طرح کی پریشانی آئے تو نماز کے ذریعے سے ہم مدد طلب کریں ہمیں ہمیں فوراً نماز کے لیے رہے تیاب رہنا چاہیے اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں جب بھی جب بھی کسی بھی طرح کی پریشانی آتی تھی فوراً حضور پاک علیہ السلام مسجد کا رخ کرتے اور نماز کے لیے مسلح بچھاتے اور نماز میں لگ جاتے ہیں یہ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کا خاص عمل تھا اہذا ہمیں بھی چاہیے قرآن شریف کے مطابق اور حدیث شریف کے مطابق کہ ہم نماز کا احتمام کریں ایک بار اور میں یہ چلتے چلتے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ نہیں کہ ہم بے دلی سے نماز پڑھ رہے ہیں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے ہیں پورے خشوہ خضو کے ساتھ پوری توانائی کے ساتھ توازوں کے ساتھ تازگی کے ساتھ ایک ذہن کو بلکل اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ کر کے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں چونکہ اگر ہم نے کسی کے دباؤں میں نماز پڑھا شوہر ہے تو شوہر بول رہا ہے یا شوہر کیا بولیں گے یا اگر بیوی ہے تو میری بیوی ہے میری بیوی ڈانٹے کے اگر مستید آپ جاتے نہیں یہ نماز پڑھنے کو تو میں بیوی کے دباؤں میں اگر کے نماز پڑھنا شروع کریں یا بیوی کو دکھانے کے لیے ماں ہے گھر میں یا ماں ہے تو اس کے دباؤں میں کسی کے دباؤں میں ہم نے مسلحہ بچھا ہے دھڑا 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 پڑھا نماز پڑھ لیا نہیں بلکہ تیسویں پارہ میں سورہ معون کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت کا حکم دیتا ہے فوائل للمسلین اور آئیت اللہ یکدب الدین یہ سورہ ہے آپ کو یاد بھی ہے اس کے اندر ہے فوائل للمسلین وائل ہی ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے اللہ دینہم عن صلاتہم ساہون جو کہ اپنی نماز میں کوتا ہی برتے ہیں لاپروہ ہی برتے ہیں جو اپنی نماز میں نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز کے اندر کیا کہتے ہیں کوتا ہی برتے ہیں کوتا ہی سے مرادی ہے کہ جب تک کوئی ماں یا بیوی یا باپ یا کوئی گھر والے کوئی ٹوچر بنا کرے کہ جاؤ نماز پڑھنے تب تک تیار نہیں ہوں گی یا یہ کہ آزار ہو گئی ہے ارے جائیں گے ارے جائیں گے تھوڑا سا آور کر لیتے ہیں کچھ سٹوڈی پڑھ رہے ہیں کچھ لائپ ٹوپ کا کام کر رہے ہیں کچھ موبین چلا رہے ہیں کچھ کچھ اور بھی دیگر چیزیں کر رہے ہیں کچھ کچھ لگے ہوئے ہیں یا کوئی اور بھی کام کر رہے ہیں چلو پڑھ لیں گے ایک بجے آزار ہوئی ڈیڑھ بجیہ دھائے بجیہ دو بجیہ تین بجیہ چار بجیہ چار بجے کے بعد ارے آپ پڑھ لیتے ہیں دوڑتے میں آئیں نماز چونکہ پڑھنی ہے ماباپ کو دکھانا ہے بیوی کو دکھانا ہے پڑھنا ہے تو بھائی کیا گیا فوراں مسلحہ پچھا ہے پڑھ لیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ کہا گیا ہے ایسے نمازیوں کے ایسے نمازیوں سے کوئی فائدہ نہیں اس کے لیے ہلاکت ہے اس کے لیے بے بادی ہے یہ نماز پڑھ لے کے بھی کسی کام کا نہیں ہے بلکہ کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر قد افلح المؤمنون اٹھر وے پارے کے پہنی آیت میں سورہ مؤمنون کی سورہ ہے یہ اس کا ہم نے کچھ تقصیل پہنے میں بیان کیا تھا قد افلح المؤمنون اللذینہم عن صلاتہم اللذینہم عن صلاتہم خاشعون کہ کامیاب وہ مؤمن ہیں قد افلح المؤمنون کامیاب وہ مؤمن ہیں جس کی نماز کے اندر خشو خضو ہے جو اپنی نماز میں خشو خضو کے ساتھ للہ حیت کے ساتھ اپنے نماز کی پاوندی کرتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس سورہ کے اندر دس صفات بیان کی گئے مؤمنین کی اگر جس نے دس صفات کی پاوندی کرنی تو وہ جنت پیونی کے بشارت دی گئی ہے وہ پوری تفصیل ہے لیچے اور جا کر اللذینہم عن صلاتہم خاشعون واللذینہم اللہم معرضون واللذینہم الزکاة فائلون زکاة ادا کرتے ہیں اللہ والاہی سے بستے ہیں فلاقنا پوری تفصیل آ دنے کے میں نماز پر بات کر رہا ہوں تو جو کامیاب مؤمن کی جو صفات بتائی گئی ہے وہ کیا بتائی گئی ہے اللذینہم عن صلاتہم خاشعون خوشو خوشو کے ساتھ اپنی نماز کی فائدت کرتے ہیں پھر اسی سورے کے جب ہم لاسٹ میں جاتے ہیں تو یہ آتا ہے والذینم عن صلاواتہم یحافظ ہو کہ یہ لوگ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں حفاظت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر نماز کے تمام عرقان کو مکمل طریقے سادہ کرتے ہیں نماز کے تمام رکو کو مکمل طریقے سادہ کرتے ہیں سجدے کو مکمل طریقے سادہ کرتے ہیں تصویحات کو مکمل طریقے سادہ کرتے ہیں پورے خوشو اور خوضو کے ساتھ یہ پاوندی کرتے ہیں وقت کی بھی پاوندی رکھتے ہیں یعنی کہ نماز خضا ہو گئی وقت کی پاوندی نہیں ہے جیسے کہ میں نے کہا ہے شروع میں ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہے کسی وجہ سے کسی وجہ سے ہماری نماز ہم نماز نہیں پڑھ پائیں مثال جیسے ہم سفر میں ہیں پڑھنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے ٹرین کے اندر ہے یا آفیس میں دفتر کے اندر ہیں دفتر میں کبھی کبھی ایسے دفاتر ہوتے ہیں جہاں پر جو مطلب یہ ہوتا ہے کہ انتظام نہیں ہوتا نماز پڑھنے کے یا موقع نہیں مل پایا یا کسی میٹنگ میں مشغول ہے نماز کے وقت میں کے لیے تو پھر ایسے وقت میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم گھر میں آ کر کے اس کی قضاء آدھا کریں اس کی قضاء آدھا کریں اگر ہم ایسے کرتے ہیں تو میرے دوست اور بزرگو ہم ایک کامیاب مومن کی جو صفات بتائی گئی ہیں ہم کامیاب مومن بنیں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نبیوں کے ساتھ صالحین کے ساتھ صدیقین کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارا حشد کرے گا اور ہمیں کھڑا کرے گا اور وہ مقام عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے گا موسیقی